بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل Only Follow Islam پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے 25 پڑے مسائل کا حل فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اس وقت وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے انہوں نے یہ حدیث مبارکہ تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی کنزل آمال میں یہ حدیث مبارکہ اس طرح سے درج ہے اس بدو نے ارس کیا ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں فرمایا قنات اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے ارس کیا میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے ارس کیا میں عزتدار بننا چاہتا ہوں فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو باعزت ہو جاؤ گے ارس کیا میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نافع پہنچاؤ ارس کیا میں عادل بننا چاہتا ہوں فرمایا جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو ارس کیا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں فرمایا صرف اللہ کی ذات پر توقع کرو ارس کیا میں اللہ کے دربار میں آلہ درجہ چاہتا ہوں فرمایا کسرت ذکرِ الہی کرو ارس کیا میں رزق کی کشات کی چاہتا ہوں فرمایا ہمیشہ باوضور رہو ارس کیا دعاوں کی قبولیت چاہتا ہوں فرمایا حرام نہ کھاؤ ارس کیا ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو ارس کیا روز قیامت کے اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں فرمایا جنابت کے بعد فوراں غسل کرو ارس کیا گناہوں میں کمی چاہتا ہوں فرمایا کسرت سے استخفار کیا کرو ارس کیا قیامت کے روز تور میں اٹھنا چاہتا ہوں فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو ارس کیا میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو ارس کیا میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی فرمائے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو ارس کیا میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا زنا سے بچو ارس کیا میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جاؤں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو عرص کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرمبردار بن جاؤں فرمایا فرائز کا احتمام کرو عرص کیا میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں فرمایا اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے عرص کیا کونسی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی فرمایا آسو آجزی اور بیماری عرص کیا کونسی چیز دوزک کی آنکھ کو تھنڈا کرے گی فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر عرص کیا اللہ کے غصے کو کیا چیز تھنڈا کرے گی فرمایا چپکے چپکے صفقہ اور صلح رحمی کرو عرص کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے فرمایا بد اخلاقی اور بخل عرص کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے فرمایا اچھے اخلاق توازع اور صبر عرص کیا میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو آئیے ہم اس حدیث مبارکے کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث میں مذکورہ کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں ہر فرد اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا جزاکم اللہ خیرا کثیرا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ